بخل سے کام لے رہے تھے کنجوسی سے کام لے رہے تھے نام نہیں لے رہے تھے کیا چل رہتا ان خبروں میں آپ کو کبھی بھی جج شفقت اللہ واری چیز تھی اور دیگر ہماری دوستیں وہ نیوز کی معاملات دیکھتے ہیں انہوں نے خبر دی اچھا کموٹ تک ہماری صحافت آگئی یہ جعوید چودری صاحب والا جو ہے نا کموٹ صحافت یہ مجھے ہمیشہ یاد آتا ہے ٹی وی چینلز کو تو ہونا چاہیے نا کہ وہ تو خبریں دیں ٹی وی چینلز کا کام یہ ہی ہوتا ہے بھئی عمران خان صاحب کی کیس میں اسلام علیکم میں ہوں عبدالسطہ آپ الگ نیوز دیکھ رہے ہیں تارک وطین ہمارے ساتھ ہیں دیسی ککڑ اور یہ پیسے کون ادا کر رہا ہے آج مختلف ٹی وی چینلز پر سوشل میڈیا پر یہ خبریں آپ نے دیکھی لیکن وہ خبریں جو ٹی وی چینلز پر جلانے سے روک دی گئیں اٹک جیل سے خصوصی جو ناقابل تردید حقہ ہے کہ وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں تو یہ باتیں آج دن بھر چلتی رہیں آج چینلز نے بتایا آج مجھے چینلز کی ویب سائٹ پر بھی خبر نظر آئی یہ چینلز جو ہیں یہ عمران خان کے حوالے سے خبر دینے میں گزشتہ کچھ عرصے سے بخل سے کام لے رہے تھے کنجوسی سے کام لے رہے تھے نام نہیں لے رہے تھے کیا چل رہتا چیئرمن پی ٹی آئی اور کچھ تدیعہ کار قاسم کے اببا کہہ کر بغارتے تھے شاکت خانم کا بیٹا یہ اس طرح سے چل رہا تھا سوشل میڈیا بھی عمران خان کا ہی نام چلتا ہے تو عمران خان کا نام چلے گا وہاں چل رہا تھا اخباروں میں بھی نہیں آ رہا تھا کیونکہ اخبار جو ہیں بڑے اخبارات وہ انہی ہیں جن کے چینل ہیں ان کی ویب سائٹس ہیں بڑی تو وہاں پر بھی یہ خبر عمران خان کے بارے میں نہیں تھی ہاں جب عمران خان گرفتار ہو گئے تو خبر آئی جب کوئی ان کے نزدیک انٹی چیز ہوتی تو خبر آتی ہے یا ایسی چیز جسے نریٹیو بیلڈنگ میں مدد ملے تو اس کی خبر ضرورت عمران خان کے خلاف اب کیا ہوا کہ خبر آئی کہ عمران خان کو جیل میں دیسی ککڑ اور دیسی گھی میں بنا ہوا مرغہ وہ ساری بکرا یہ کھلایا جا رہا ہے مٹم کھلایا جا رہا ہے تو اب یہ خبر جو ہے وہ چینلز نے چلائی بندیال صاحب نے سپریم گوٹ کے چیف جسٹس انہوں نے ریپورٹ مانگی تھی عمران خان صاحب کی جیل میں حالت کے بارے میں یہ چلا دی گئی کہ عمران خان صاحب کو اب جیل میں کموڈ دے دیا گیا پہلے بہت برا ایک ٹوائلٹ تھا اب کموڈ دے دیا گیا ہے اور عمران خان صاحب کی پریویسی بھی ہے یہ بھی خبر آ گئی اور اس میں مزید خبریں بھی آ گئیں کچھ کے جو ٹیشو پیپر ہے اس کا سٹینڈ لگا ہو یعنی یہ ایک روڈ ہوتی ہے جس کے اندر کو جا کے رول لگ جاتا ہے کھینجتے ہیں اور نکال لیتے ہیں اس کا سٹینڈ لگ گیا ہے اور اس کے علاوہ باقی چیزوں کے سٹینڈ وغیرہ لگا دیا ہے باتروم سیٹ چھوٹا ہے وہ لگا دیا گیا ایک درجن سے زائد کتابیں ہیں ہاں پچیس کتابیں ہیں قرآن پاک کی ترجمہ شدہ چار نسخے ہیں اور عمران خان صاحب جو ہیں ان کے لیے اب ایک میز بھی رکھ دی گئی ہے عمران خان صاحب کا سیل جو ہے وہ تبدیل کر دیا گیا چہل قدمی کے لیے بھی انہیں سیل پیچھے سے کھلا ہوا چہل قدمی کی جگہ ہے ٹھیک ہے اب یہ خبریں ہیں ان خبروں میں آپ کو کبھی بھی جج شفقت اللہ والی جو چیز تھی نہیں آئی وہ پندرہ اگست نہیں اس کا حوالہ ملا ان خبروں میں دیکھئے وہ تھی پندرہ اگست کو جو فورٹ نائٹلی دورہ تھا جج صاحب کا جیل کا اس کے بعد کی رپورٹ تھی نا یعنی پندرہ کو جج صاحب نے دورہ کیا تو جج صاحب نے اس کے بعد سولہ سترہ کو یہ رپورٹ جاری کی تھی اب اٹھارہ تاریخ کو کیا گیا یہ کام کل تو جو خبریں آئیں ان میں کہا محکمہ جیل پنجاب نے اچانک دورہ کیا اٹھر جیل کا وہ تو تیشدہ ہوگا ٹھیک ہے تو جج صاحب کی اس رپورٹ کے بعد ہوا یہ کام اس رپورٹ میں حکومت کی اور شہباز سرکار کی ان سب کی ہوئی عزت افضائی اور جب عزت افضائی ہوئی اور ٹیلن نیوز ایک نیا چینل ہے یوسف ویگ مرزا صاحب اس کو ہیٹ گڑتے ہیں وہاں پر یہ خبر دی گئی اویس حمید صاحب وہاں پر اور دیگر ہماری دوستیں وہ نیوز کی معاملات دیکھتے ہیں انہوں نے خبر دی کہ اندر عمران خان صاحب کی ویڈیوز جو بن رہی ہیں وہ مریم نواز شریف صاحبہ کو بھیجوائی جارہی ہیں اب یہ ٹیلن نیوز کی خبر ہے ٹھیک ہے تو اب جو جج صاحب کی رپورٹ تھی اس میں کیا تھا کہ جو پریویسی ہے وہ بھی نہیں ہے کیونکہ عمران خان صاحب کی رفع حاجت کی جگہ یا غسل کی جو جگہ ہے دیواروں کے انچہ ہی کم ہے اب اس میں لکھا ہوا ہے اٹھارہ تاریخ کو عمران خان صاحب کا سیل مرمت کر دیا گیا ہے دیوار پانچ فیٹ انچی کر دی گیا اس کا مطلب پہلے چھوٹی تھی پہلے چھوٹی تھی یہ خود مان رہے نا یہ رپورٹ نہیں ہو رہا کہ اٹھارہ تاریخ کو یہ کیا گیا ہے اگر وہاں کموڈ لگا دیا گیا ہے تھا نہیں تو یہ رپورٹ نہیں ہو رہا عمران خان صاحب کے پاس کموڈ ہے یہ رپورٹ ہو رہا ہے اچھا کموڈ تک ہماری صحافت آگئی یہ جاوید چودری صاحب والا جو ہے نا کموڈ صحافت یہ مجھے ہمیشہ یاد آتا ہے کہ وہ کیا اور لوکیشن خیل تو یہ جو ہے ہماری صحافت خیل یہاں تک آئیے اب ہماری ایک صحافی ہیں یہ وابستہ ہیں جنگ سے جیو سے فخر دورانی صاحب دنیوز سے فیصل وارڈا صاحب کے معاملے میں یہ ڈاکیمنٹس وغیرہ نکال کر لائے انویسٹیگیٹیو جنرلزم میں ان کا مناسب نام ہے مطلب یہ he's not as senior as عرشق شریف یا باقی لوگ لیکن ان کا مناسب نام ہے ٹھیک ہے آہا رعوف کراسل صاحب ایک سینئر آدمی تو انہوں نے جو ہے وہ فیصل وارڈا صاحب کے معاملے میں بھی کافی خبریں دیتی اب وہ فیصل وارڈا کی بھی خبریں نہیں آتی چینلز پر باوجوہ نہیں آتی تو انہوں نے کہا کہ یہ جو دیسی ککڑ ہے اور بکرا ہے اور دیسی گھی میں پکا ہوا یہ دیا جا رہا ہے اس شخص کو جو لوگوں کی جیل سے ایسی اتروا رہا تھا جی ٹھیک ہے اب ایک تو یہ خود مان رہے ہیں کہ جیل میں لوگوں کے پاس ایسی تھا ٹھیک ہے اور یہ نہیں بتا رہے گی یہ جو دیسی ککڑ ہے اور دیسی بکرا ہے دیسی گھی میں بنا ہوا اس کے پیسے عمران خان دے رہے ہیں مریم نواز کے سمدھی کے گھر سے بنا ہوا کھانا آتا تھا چودری مونیر کے گھر سے میاں صاحب کھانا بھی ناشتہ بھی رات کا کھانا بھی اور میاں صاحب جو تھے وہ مریم نواز ساتھ بیٹھ کے ناشتہ کھانا جو ساتھ لے آتا تھا اور پھر کھاتا تھا میں اس کی اجازت ہی نہیں دی ان کے کیس میں مہا سے آتا تھا اور میں نے پوری اس وقت کی خبریں باقاعدہ نکال کر ایک پوری ریپورٹ بنا کر بتائی تھی تو اس میں کیا تھا کہ ان سے کس کس کی پہلے ملاقات ہوئی کس کس طرح سے ہوئی ہے عمران خان کی بہنوں کا آپ بھی دیکھ رہے ہیں نہیں ہو رہی ملاقات وہ ہائی گورڈ میں سپریم گورڈ میں چکر لگا رہی ہیں کہ ہمیں ملنے نہیں دیا جا رہا ٹھیک ہے اور آپ وہاں دیکھئے کہ کیا ہوا تھا پہلے دن تیرہ کو یہ گرفتار ہوئے چودہ کو شہباز شریف جی شہباز شریف حمزہ شہباز اس کے بعد ان کی والدہ شمیم بیگم ذاتی معالج ڈاکٹر ادنان اور کچھ بیگر لوگ انہوں نے جا کر ملاقات کی تھی تو یہ سب ٹبر گیا تھا مریم صاحبہ اور نواز شریف صاحب تو خود ملاقات ہی کرتے تھے نا جیل سپریجنٹ کمپنی تو یہ سارا ٹبر مل گئے گیا تھا اور عمران خان صاحب سے اب تک ان کے ذاتی معالج کو ملنے نہیں دیا گیا ہے تیر کیوں ایسا کیوں کیا جا رہا ہے دیکھئے عمران خان صاحب جو ہیں ان کو یہ لوگ جو ہے وہ تنگ کرنا چاہتے ہیں اتنا تنگ کہ عمران خان صاحب چلے جائیں جیل سے اور ملک سے نکل جائیں ٹھیک ہے اب کیونکہ جج صاحب کی ریپورٹ آ گئی کچھ چیزیں آ گئی تو عمران خان صاحب کے لیے اگر کچھ چیزیں بہتر ہوئی ہیں تو اس کو میڈیا ضرور ریپورٹ کرے گا مسئلہ یہ ہے کہ ایک تو نیریٹیو یا تو عمران خان کو تنگ کرو عمران خان چلا جائے یا نیریٹیو بیلڈنگ کرو انٹی عمران خان یہ آپ کو ان تمام ایفرٹس میں صاف سور پر نزل آ گیا ہے ٹی وی چینلز کو تو ہونا چاہیے نا کہ وہ تو خبریں دیں ٹی وی چینلز کا کام ہی ہی ہوتا ہے بھئی عمران خان صاحب کی کیس میں عدالت نے کہا پیمرا کو کہ عمران خان کا خطاب دکھانے کیلئے کوئی پابندی نہیں ہے پیمرا نے منع کیا پھر پیمرا نے کہا ہم نے پابندی نہیں لگائی چینلز کیسے چلاتے تھے نو مہی سے پہلے دو سٹریمز تو دکھاتے تھے ڈیجیٹل پہ کیونکہ عمران خان دیکھا جاتا ہے پیسے آتے ویوز ٹھیک ہے ویوز آتے ہیں اور وہاں نہیں دکھاتے اپنی سکرین پر ٹیلیویجن سکرین پر نہیں دکھاتے تو یہ تو ہوا عمران خان صاحب کی کیس میں پھر عمران خان کی معاملے میں خبریں تمام کی تمام زمان پارک پر ایکٹیویٹی ہو رہی ہے جو کچھ ہو رہا ہے وہ دبا دی گئی اور اس کے بعد جب گرفتار ہوئے تو خبر چلا دی گئی پھر گرفتاری کس انداز میں ہوئی اندر کے شیشے ٹوٹے دروازے توڑے گئے یہ دبا دی گئی اور گرفتاری ہو گئی یہ خبر چلا دی گئی اور پھر اس کے بعد بشرا بی بی کی ڈائری مل گئی یہ خبر چلا دی گئی تو ہمارا میڈیا جو ہے اس کے آگے پچھلی حکومت میں ایسے میڈیا منجمنٹ دیکھیں میری میڈیا منجمنٹ میں نے میر شکیل سے اور میہ آمیر سے بات کر کے ان کی جائیتہ ہی پھیڑ دی وہ تو پتہ بھی نہیں ہے وہ کریٹیپ کیسے رہا جاتا ہے تو یہ جو ہے وہ ہمارا میڈیا ہے اور یہ کمپرومائزڈ میڈیا ہے یہ بازو مروڑا ہوا میڈیا ہے ان کی جو ہے وہ آواز نہیں نکل سکتی ناظرین یہ تاریخ پتین تھے گفتو کو اپنے ملاحظہ فرمائی اجازت دیدی اللہ حافظ